اسلام علیکم ویورز ورلڈ آف نالج آئی انکیو میں خوش حمدید آج جو میں آپ کے لئے اپڈیٹ لے کر آئے ہوں پنجاب ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرح سے ایک ایمپرڈنٹ نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری ہوا ہے اور یہ نوٹیفکیشن جو ہے ٹیچرز کی آن لائن سبمیشن آف ای سی آرز ان پی آرز کے حوالے سے ہے تو اس میں ڈیٹیل کیا ہے اور کیا لکھا ہوا ہے یہ ساری تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں اور اس کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی نوٹیفکیشن جو بھی بریکنگ نیوز آئے وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہے اور آپ اس سے استفادہ اور رونوائی اصل کرتے رہیں میرے چینل والڈ آف نالیج آئین کیو جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ وہ آپ کے ساتھ ویل ان ٹائم شیئر کرتے رہتا ہے تاکہ اہم معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اس سے آگاہی حاصل کرتے رہیں تو اب میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اور آپ کو لے کر چلتا ہوں اس نوٹیفکیشن کی طرف جو کہ پنجاب ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے سرکاری اسحاصل کے لیے جاری کیا گیا ہے تو اب دیکھ رہے ہیں ڈیریکٹ ریٹ آف دا پبلک انسٹرکشنز ایرمینتی پنجاب لاہور کی طرف سے یہ سولہ دسمبر دوہزار اکیس کو یعنی آج کے دن یہ جاری ہوئے ہے اور یہ تمام چیف اگزیکٹیو آفیسر جو انٹسٹک ایڈیوکیشن آتھارٹی کے پنجاب کے اندر ان کی طرف جاری کیا گیا ہے اس کا سبجیکٹ کیا ہے کہ اینیشیئیشن آف پی ای آر ایس ای آر س ثرو سیس ای پی ای آر یعنی سیس کے ذریعے جو پی ای آر اور اس ای آر ان کی سبمیشن اور ان کی ابتدا تو یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں جو لیٹر ہے سابقا اس کا ریفرنز دیا گیا ہے اور اس میں دوسرے نمبر پر لکھے ہوئے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک بڑا سٹیپ لے چکا ہے سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ٹیچرز ہیں جس میں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف ہیں وہ ایچ آر ایم ایس کے اوپر پورٹل کے اور پی آر ایسی آرز جو ہیں وہ سبمیٹ کروائی جائیں تو یہ ایک بہت ہی اچھا سٹیپ ہے اور ایک لاکھ چون سٹھ ازار آٹھ سو پینسٹھ ٹیچرز جو ہیں وہ اپنی پی آر ایسی آرز جو ہیں وہ اس کے ذریعے سبمیٹ کروا چکے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی کنسرنٹ ٹیچر اور سپروائیز سٹاف ہیں ان کو یہ ہدایت جاری کی جاتی ہے کہ وہ اپنی پی آر ایسی آرز جو ہے وہ اکتیس بارہ دوہ دار اکیس تک ہر صورت میں جمع کروائیں اور ٹیچر جو ایسی آرز جمع نہیں کروائیں گے اس پورٹل کے ذریعے شیڈول کے مطابق تو اس کے بعد تو پھر ان کی ایسی آرز جمع نہیں ہوگی چوتھے نمبر پہ کیا ہے کہ آپ کو ادائیت کی جاتی ہے کہ جو ایسی آرز جو ہے وہ اپنی ایسی آرز پی آرز جو ہے وہ اکتیس بارہ دوہ دار اکیس سے پہلے پہلے جمع کروائیں اثر وائز جو ہے وہ خود ذمہ دار ہوں گے اس چیز کے اگر وہ انہوں نے سستی دکھائی اس معاملے میں تو آگے مزید اس نوٹیفیکیشن میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پھر ان کی پرموشنز اور سروس کے بینیفیٹس اس کے حوالے سے یہ بہت پورا اثر پڑے گا یہ چرانہ عبدالکجوم دیریکٹوریٹ پابلک انسٹرکشن الیمنٹری کی سگریچر ہے اور یہ آج کی اہم اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کی کوشت گزار کی تو ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک اور کمنٹ کیجئے اسی اپ ڈیٹ کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ